موسیقی السلام علیکم فرنس آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے لاہوری سپیشل کیمہ بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شروع لائک کیجئے ریسپی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تیار ہوتی ہیں سب پہلے پین کو چھولے پر رکھتے ہیں میڈیوم فلیم پر اس میں ایک کپ اویل ڈالیں گے تھوڑا گرم ہونے پر اس میں دو تارچینی اور دو لونگ ڈالیں گے پھر اس کو میں مکس کروں گی پھر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے دو پڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاس ایڈ کریں گے ان سب کو لو پلیم پر فرائی کرنا ہے زیادہ گولڈن نہیں کرنا صرف لائف پراؤن کریں اور پھر اس کے بعد میں ایڈ کروں گی بڑے سائز کے دو ادر ٹوماتر ڈالیں ٹوماتروں کو زیادہ بلانا نہیں کیونکہ یہ پھر پانے چھوڑ دیتے ہیں اس کو اچھے سی مکس کریں مکس کرنے کے بعد پھر اس میں میں ایڈ کروں گی ادرک لہسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اور پھر اس کو اچھے سی مکس کریں گے تاکہ سب مکسٹر یکچان ہو جائیں ان سب کو لو فلیم پر پکائیں پھر تھوڑا فرائی کر کے اس میں ڈالیں گے کالی میرچ وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ہلزی پاورو ڈالوں گی میں وان این ہاف ٹی سپون ایڈ کروں گی سامت زیرا وان ٹی سپون ایڈ کروں گی پھر اس کو ایک سے دو میرچ پرائی کریں گے پھر اس میں وان کیجی تقریباً وان کیجی ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے کیمہ کو آپ نے اچھی سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی مکس کرنا ہے اور آہستہ سے اس کو ہم پکائیں گے اور فلیم کو ہائی کر دیں پھر لو فلیم پر اس کو بیس سے بائیس منٹ پکنے کے لیے کور کریں گے آپ دیکھیں بیس سے بائیس منٹ گزر چکے ہیں اور اس میں تھوڑا پانی رہ گیا ہے اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو تین سے چار منٹ مزید پکائیں گے میریم فلیم پر اب اس میں میں وان ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کروں گی اس کو اچھا سی مکس کرنے کے بعد دو کٹی ہوئی سبس مرچیں ایڈ کروں گی اور دو سے تین عدد سابس سبس مرچیں مزید ایڈ کروں گی جو کینے کی خوبصورتے کو بھڑا دیں گی اب دیکھیں تین سے چار منٹ گزر گئے ہیں اور بلکل آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں ڈالیں گے وان ٹی سپون خوش دھنیا پاودر اور اس کو فرائی کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں آپ کو اٹش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی لیجی مزیدار لہوری کیما ریڈی ہو چکا ہے اس کو سبس دھنیا اور سبس مرچوں کے ساتھ کارنش کریں اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی لیجی ماشاء اللہ سے بہت ہی دیکھنے میں مزیدار ہے میں تو اس کو ضرور ٹیسٹ کروں گی آپ بھی اس کو نان یا چپاتی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں کیوں کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ